آج چیف جسٹس صاحب نے ریلوے سے قومی محبت اور اس ملک کے لوگوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے احکامات اور ہدایات ہمیں دیئے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کی ہدایت میں یہ ریلوے آگے بڑھے گی پندرہ دن کا ہمیں نوٹس دیا گیا ہے کیسی آر کے بارے میں بھی انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہ جو چھے کلومیٹر رہ گیا ہے وہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر اس کو بھی خالی کرایا جائے اور آج ایمل ون کے بارے میں بھی جو چیف جسٹس صاحب نے ایمل ون کے بارے میں بھی جو چیف جسٹس صاحب نے ہدایت دی ہیں وہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں کہ ساری قوم کی دلچسپی ایمل ون میں ہیں اور انہوں نے پلاننگ کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ آپ فل فور اس کے ٹنڈرنگ کے لیے جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے جو درد اور سوچ عدلیہ نے رکھی ہے جو پریشانی ساری قوم کو ہے ان کا احساس ہے کوٹ کو ہم کوٹ کے مشکور ہیں انشاءاللہ تعالی چیف جسٹس کی ہدایت کے مطابق ریلوے کو آگے لے کر جائیں گے اور ریلوے میں جو سٹے ہیں مختلف جگہوں پہ ان کی بھی گزارشات کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے اور جو جو ہدایت کی ہے چیف جسٹس صاحب نے اس پر انشاءاللہ تعالی ریلوے پورا اترے گی آڈٹ رپورٹ ہماری نہیں ہے ہم نے گزارش کر دی یہ تیرہ سے سترہ کی آڈٹ رپورٹ ہے ہماری ابھی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی جب ہماری آڈٹ رپورٹ آئے گی تو پھر ہم جواب دیں یہ پچھلی حکومت کی آڈٹ رپورٹ ہے تیرہ سے ستارہ کے جس پر کے اترازات ہیں یہ فرگوسن نے بھی کی ہے اور پچھلی حکومتوں نے بھی کی ہے اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آڈٹ رپورٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس آپ کہیں تو میں ابھی ستیفہ دے دیں دیکھیں آپ کی خواہش پوری نہیں میں کر سکتا آپ کی جو سوچے ہیں وہ مجھے معلوم ہے آپ کو بھی میں جانتا ہوں آپ کے چینل کو بھی جانتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ حکومت پانچ سال پورا کرے گی میں زیادہ بات کرتا ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ میں سیاست پر زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں آپ چینل والے ہی مجھے مجبور کرتے ہیں ورنہ میں تو کوئی ایسی سیاسی بات نہیں کرتا جب آپ لوگ کہیں گے کہ عمران خان کے جانے کی باتیں کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان پانچ سال پورے کرے گا شیخ صاحب جیو کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلے یا مرے آپ کی خواہشوں کو سارا خبر میں نہیں جواب دیتا دیکھیں جتنی عرصہ عمران خان رہے گا اتنا عرصہ بزدار رہے گا